بعض علماء نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ان سب کے جواب دے رہا ہوں میں اور آپ بھی وہ جواب سننے آپ بھی جواب دے سکتے ہیں بعض علماء نے کہا پہلے لگیں پہلے کیا کریں لگیں یہ حسرت لیے ہوئے علماء قبروں میں چلے گئے میرے سیکڑوں دوست ایسے ہیں سیکڑوں کہو تو میں ان کے انٹرویو شروع کر دوں کہ جنہوں نے سال لگایا کیا لگایا سال لگایا سال لگانے کے بعد میں وہ امام بن گئے مسجد میں جب تک وہ بالکل گونگے بنے رہے تو اس وقت تک ان کی خوب خدمت ہوئی خوب پیر دبائے گئے خوب سر میں تیل لگایا گیا خوب حدیہ دیئے گئے جہاں انہوں نے کہا کہ بھئی تمہاری یہ بات غلط ہے یہ ایسا مت کرو اچھا جی جماعت کا مخالف سیدھا اس بندے کو راندے درگاہ کر دیا میں دو تین ایگزامپل دے دوں گا اور ریال میں ان سے ملاقات کروں میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں میں تبلیغ کا مخالف نہیں ہوں میں تبلیغ کا مخالف ہوں تبلیغ تو نبی کا کام ہے لیکن اس والی تبلیغ یہ جو مروع وجہ تبلیغ ہے اس کا حامی بھی نہیں ہوں یہ جو آپ نے ریواجی تبلیغ تبلیغ تو بہت سارے طریقے ہیں یہی تبلیغ تھوڑی ہے یہ تو سو سالہ ہیں اس سے پہلے کہ تبلیغ کیسے ہو رہی تھی بات پہنچا رہا ہوں میں یہ بھی تو تبلیغ ہے آپ اس کو تبلیغ کیوں نہیں مانتے ہمارا آپ سے یہ تو اختراف ہیں تو حضرت مفتی عرفان صاحب اس مسجد میں آ چکے ہیں مرتا چندہ کرنا ہے تھے موٹے سے حسین میں نے بھی رسید کروائی تھی مفتی عرفان صاحب اس ہی آپ کے گڑے والی مسجد میں امام تھے آپ کہیں قریب میں گڑے والی نجیب آباد کہنے والے سال لگایا انہوں نے فارغون کے بعد کیا لگایا سال لگایا جماعت میں ہی لگایا کہیں اور نہیں لگایا سال لگایا انہوں نے سال لگانے میں گڑے والی مسجد میں امام بن گئے اور ما شاء اللہ جب تک انہوں نے منکر پر نکیر نہیں کری حضرت جی حضرت جی کیوں ان کے باہر ہی کہیں آپ منکر پر نکیر نہ کریں آپ کو کچھ بھی علیف سے لٹھنا آتا ہوں ارے حضرت بہت بڑے ہیں حضرت بہت بڑے ہیں حضرت بہت بڑے ہیں حضرت بہت بڑے عالم ہیں یعنی آپ کو امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم بنا دیں گے لیکن اگر آپ نے منکر پر نکیر کر دی تو آپ کو ابو جہل سے بھی نیچے پہنچا دیں گے آپ ان کے نزدیک مومن بھی نہیں ہیں آپ منکر پر نکیر کر کے دکھائیں آپ کو آپ کے بارے میں وہ الزام لگا دیں گے اللہ نے بھی لکھانے ہوگا آپ کے تقدیر میں کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا مرنے سے پہلے لیکن جماعت والوں کو پہلے پتہ لگ جا گا ایسے سے الزام ایسے سے الزام آپ کے خلاف لگا دیں گے حتیٰ کہ جادو کرنے سے باز نہیں آئیں گے گولی مارنے سے باز نہیں آئیں گے اور کسی کام سے جو بسکا ہوگا کر سکتے ہیں کئی علماء پر جادو بھی کر آئے گا اس کی بھی مثالیں میں آپ کو دے دوں گا خیر مفتی عرفان صاحب نے اتنی سی بات ٹوکی تھی جماعت والوں کو کہاں سے شروعات ہوئی تھی مفتی عرفان نے کہا کہ بھائی آپ جب گش کے لئے نکلتے ہیں تو آپ مسجد میں دعا کیوں نہیں کرتے ہیں چپلوں میں کھڑے ہوگے دعا کیوں کرتے ہیں دیکھا ہوگا جب نکلتے ہیں باہرہ گلی میں کھڑے ہوگے دعا کریں گے چپل پر کھڑے ہو جائیں وہاں دعا کریں گے گیٹ پر ارے بھائی دنیا کی بہترین جگہ تو مسجد ہیں میرے نبی یہ رشاد فرما رہے ہیں وَخَيْرُ الْأَمَاقِنِ مساجد ہوا دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہیں وَخَيْرُ الْأَمَاقِنِ اسواق ہوا دنیا کی بہترین جگہ کیا ہیں بازار ہیں کیا ہیں بازار ہیں تو جب آپ مسجد کو چھوڑ کر چپلوں میں آکے دعا کر رہے ہیں کونسا کومن سینس ہے کچھ کومن سینس بھی لگا لے کریں مسجد اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جائے آپ چپل میں کھڑے وہ دعا کر رہے ہیں آپ مسجد میں بیٹھیں قبلہ روخ ہوں سبسادی کو بیٹھا لیں باوضو ہو کر آپ دعا مانگیں لیکن آپ کیا چپل میں آکے وہ دعا کر رہے ہیں انہوں نے اس بات کو ٹوک دیا بھئی یہ عمل کیا ہے قرآن حدیث کے خلاف ارے بھائی مفتی رفان کے اتنے خلاف ہو گئے اتنے خلاف ہو گئے حتیٰ کہ وہاں کے ایک تبلیغی جماعت کے امیر نے کیا کیا مفتی رفان کے ساتھ نے اس نے ایک بچے سے آئی ڈی مگائی چال سے اور ایک سم خریدا اور پولیس والوں کو فون کیا کہ مفتی رفان کے پاس کشمیر کے آتنگ وادی بیٹھے ہوئے ہیں کیا فون کیا اس نے کشمیر کے آتنگ وادی بیٹھو ان کو گرفتار کر لو اس واقعے میں شاہد ہوں میں اس وقت وہی مام تھا ایک دم سے پولیس فورس آگئے مفتی رفان کے گرفتار کرنے کے لیے صرف یہ جرم تھا مفتی رفان کا کہ تبلیغی جماعت کی غلطیوں وہ ٹوکنے لگے تھے وہ تو ایک دم سے پولیس آگئے مفتی رفان ایک دم سے گھبر آگئے سو رہے تھے کیا ہوا کہ اتھانے چلو آپ کے خلاف کمپلین آئی ہے خیر انہوں نے سمجھداری کا ثبوت یہ دیا اللہ کو بچانا تھا انہوں نے بھئی ایسے نہیں جاؤں گا میں میرے محلے کے لوگ اکھٹے کرو کمیٹی والے کو بلاو ساتھ میں چلوں گا ٹھیک ہے چلو کمیٹی والے آگئے محلے کے لوگ آگئے تو اب وہ کچھ دکھا نہیں تھا نہیں تو فوراں کیا ہے وہ اسلحہ دکھا دیتے ہیں یوں دکھا دیتے ہیں تھوڑی بھیلی کٹا ہو گئی چودہ میں تین میں آگئے سارے امام پہنچ گئے خیر شام تک مفتی رفان چھوڑ گئے اور جس نے گرفتار کیا تھا آنند ساگر نے ہم لوگوں نے اس سے معافی مانگائی مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے وہاں معافی مانگئی تھی میں وہاں موجود تھا اس جلسے میں سب سے پہلی تقریب مہدی ہوئی تھی علماء کی فضیرت پر تو خیر یہ یہ اس عالم کا حال ہے جنہوں نے کیا لگایا تھا کیا لگایا تھا سال لگایا تھا تو وہ علماء میری بات سن لیں سن لیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وقت لگایا پھر ان کی اسلحہ کریں ان کی اسلحہ امام مہدی آ کر کریں گے یہ نہیں مانیں گے میں ان لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہوں جو ان کے نظریات سے متفق ہیں ان کی اسلحہ نہیں ہونے گی کیوں ان بھکتوں کی اسلحہ نہیں ہوتی ہے ایک بات بداتیوں کی اسلحہ نہیں ہوتی کیوں یہ ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں بھئی ایک چھوڑ کی اسلحہ ہو جائے گی وہ چھوڑی کو چھوڑی سمجھ کر کر رہا ہے ایک زانی کی اسلحہ ہو جائے گی زنا کو زنا سمجھ کر کر رہا ہے لیکن یہ اس کام کو جو کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں تین دن لگانا سواب نہیں ہے دس دن لگانا سواب نہیں ہے لیکن یہ اس تین دن کو دس دن کے لگانے کو سواب سمجھ رہے ہیں بھئی تو ذریعہ ہیں دین کے سیکھنے کا اصل کام ہے دین سیکھنا میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں میری بات غلط ہو تو آپ سروے کر لیں خجوری میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے دس سال بیس بیس سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے یہ کڑوی حقیقتیں بہن کر رہا ہوں آپ ان کو بلائیں ان سے کہیں کتنی صورتیں یاد ہیں آپ کو کتنے نماز کے فرض یاد ہیں واجبات یاد ہیں نہیں یاد ہوں گے تو بھئی کیا ہے